بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز اکثر لوگوں کی سانس بہت زیادہ پھولتی ہے اکثر ایسا ہے کہ ان کا وزن بھی وہ کہتے ہیں ہمارا وزن بھی بہت زیادہ نہیں ہے اور ایج بھی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ سیڑیاں چڑھتے ہیں یا زیادہ چلتے ہیں یا تھوڑا تیزی سے اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں تو ان کی سانس بہت زیادہ پھول جاتی ہے یہ بڑی عمر کے لوگوں میں بھی ہوتا ہے تو اس کا ایک ریزن ہوتا ہے کہ ان کی ایج چونکے زیادہ ہے لیکن بہت زیادہ سانس کا پھولنا اس سے انسان تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت آسان سی ریمیڈی بتا رہی ہوں جسے آپ بنا کر پیئیں تو آپ کو سانس پھولنے کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا سانس پھولنا کسی سنگین بیماری کی علامت نہیں ہے اس کی بہت سی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں بہت زیادہ سانس پھولنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں انگزائیٹی دماغ یا موٹاپے کی وجہ سے بھی سانس بہت زیادہ پھولتا ہے بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے بھی سانس پھولتا ہے بعض اوقات کچھ ایسی کیفیت ہو جاتی ہیں کہ سانس پھولنا کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے بعض اوقات چند ہفتوں کے لیے اور زیادہ تر یہ اکثر بھی رہتا ہے لیکن بعد میں کیفیت ٹھیک بھی ہونے لگتی ہے ایسے لوگ بھی جو ہر وقت گھبراہت یا خوف کا شکار رہتے ہیں ان کی سانس بھی بہت زیادہ پھولتی ہے دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی بھی سانس پھولنے کی وجہ بن جاتی ہے دل کی دھڑکن اگر تیز ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی جس سے بلٹ پیشر کی سطح کم ہو جاتی ہے اور سانس پھولنے کی تکلیف ہو جاتی ہے موٹاپے کی وجہ سے زیابتی اس کی بیماری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے جسم پر بے تہاشا چربی ہونے سے بھی سانس پھول سکتی ہے بہرحال بہت زیادہ سنگین علامات میں ہمیشہ پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں لیکن اگر اکثر ایسا ہو جاتا ہو بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہو تو اس کے لئے میں آپ کو بہت آسان سی چیز بتا رہی ہوں آپ نے اکیس ثابت کالی مرچے لینی ہے ثابت کالی مرچ جو آپ کھانوں میں گھر کے مسالوں میں استعمال کرتے ہیں تو اکیس کالی مرچ کے دانے آپ نے لیے تو یہ جو اکیس کالی مرچوں کے دانے ہیں انہیں آپ نے دو کپ پانی میں ڈال کر اوبالنا شروع کیا جب یہ ایک کپ رہ گیا ابل ابل کر یہ ایک کپ کر لینا ہے ایک کپ رہ جاتا ہے تو پھر آپ نے اسے چھان کر نیم گرم میں پی لینا ہے لیکن اس میں آپ نے کوئی چینی نہیں ملانی کسی بھی قسم کا میٹھا نہیں ملانا آپ نے اس کو ایسے ہی پینا ہے اسے آپ کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے پیئیں یا کھانے کے ایک گھنٹے بعد پیئیں اسے آپ نے دو ٹائم لینا ہے صبح ناشتے سے ایک گھنٹہ پہلے یا ناشتے کے ایک گھنٹے بعد اسی طرح رات میں کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے یا کھانے کے ایک گھنٹے بعد روز آنا دو ٹائم آپ لیتے ہیں تو آپ کو سانس پھولنے کا مسئلہ حل ہونے لگے گا تو ویڈیو پسند آئی ہو اس کو شیئر کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ